اور میں آپ کے خطر پر عرض کروں جو لوگ شیعہ مذہبی ہیں نا وہ سمجھتے ہیں وہ مقدس ہیں اور جو لوگ شیعہ غیر مذہبی ہیں مثلا وہ ظاہر میں سیکلر لگتے ہیں مثلا داڑی نہیں ہے یا کسی ایسی ہماری شیعہ بہن ہے جو مثلا پردہ نہیں کرتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ اور مثلا بہت گریو ہیں لوگ ایسے ایسی بات نہیں ہے اس طرح اپنے آپ کو مقدس نہیں سمجھنا چاہیے اور اپنی گناہوں کو انسان ہر انسان کو اپنے گناہوں کو بڑا سمجھنا چاہیے اگر ہم اپنے گناہوں کو دیکھ لیں تو انسان جتنا اپنی گناہوں کو انسان دیکھ لے تو وہ دیکھے گا کہ دنیا کا سب سے گناہکار ترین شخص ہم ہیں اور ہم ہمارے جو نیک عامال ہیں یہ اللہ کی درگاہ کے لائف ہے ہی نہیں تو آپ لوگ یہ اپنے ذہن میں نہ رکھئے کہ مولا کا اگر کوئی مومن ہے مولا سے کوئی محبت کرنے والا ہے اہلِ بیت طاہرین علیہ السلام سے کوئی محبت کرنے والا ہے ظاہر میں اس کے عامال میں مثلا کچھ خلل ہے کچھ خلل ہے تو آپ اپنے آپ کو ان سے بہتر سمجھیں ان سے اعلیٰ سمجھیں کہ آپ مقدس ہیں اور وہ فاسق فاجر میں ایسی بات نہیں ہے اہلِ بیت علیہ السلام کے بارگاہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا امام حسن علیہ السلام امام حسین علیہ السلام اور فرمایا جو شخص امام حسن علیہ السلام سے محبت کرے امام حسین علیہ السلام سے محبت کرے وہ ان کے بابا سے اور ان کے والدہ اگرامی سے اور مجھ سے یعنی پنچ سالے پاک سے وہ میرے ساتھ محشور ہوگا یوں میں قیامت کے دن باقی جو ہیں ہم سب گناہ کار ہیں اللہ تعالیٰ ہماری مخبرت کرے ہمارے جو شیعبائی ہیں جب رہنے ہیں جو ظاہر میں مثلاً وہ ہو سکتا ہے ایس مذہبی نہ لگیں لیکن یہی غیر مذہبی شیعوں کے آپ جب اندر جاتے ہیں نا تو دیکھتے ہیں کہ ان کے دل میں کتنی بے پناہ محبت ہے اہل بیت علیہ السلام کے آپ کو یقین ہی آئے گا کتنے یہ غلوب روتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے مصائب کا کتنے یہ خوش ہو جاتے ہیں مولا امیر علیہ السلام کے فضائل سنکا ٹھیک ہے زمانہ خراب ہے زمانہ خراب ہے بعض لوگ رہاں ہیں ان کی بیکراؤنڈ ایسی ہے ایک ایسے مسیر پہ چلے ہیں مسیر پہ چلے ہیں تو وہ تو یا میوزیک نسپی میں ہیں یا مثلاً کسی ایسے مسیر پہ چلے ہیں لیکن ہمیں بہت بہت ایسے جو اہل بیت علیہ السلام کو چاہتے ہیں محبت کرتے ہیں تو اگر مولا امیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے محبت کیا ہے امیر المومنی علیہ السلام گناہکار شیعوں سے محبت کیا ہے ٹھیک ہے نا مولا زمانہ علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ایسے لوگ جنت جائیں گے جو وہ صرف مولا علیہ السلام کے نام جانتے ہیں وہ کہتے ہیں علی علیہ السلام حق اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتے ہیں راوی کہتا ہے میں امام زبانہ علیہ السلام سے بارگاہ میں حاضر ہوا امام حسن عسیل علیہ السلام کے حیات اقدس میں میں حاضر ہوا اور میرے دل میں یہی خیال تھا کہ میں امام علیہ السلام سے پوچھوں کہ جو مجھ جیسا ہوگا یعنی نماز شب پڑھے گا داڑی ہے نماز پڑھتا ہے زیادہ پڑھتا ہے ایسے لوگ جنت جائیں گے جن کو حقیہ کہا جاتا ہے حقیہ کہا جاتا ہے اور وہ صرف اتنا جانتے ہیں کہ امیر المؤمنین آئے اسم حق پر ہیں ان کے دشمن باطل پر وہ جنت جائیں گے تو میرے عزیزوں کناہکار ہم سب ہیں اور سب سے زیادہ کناہکار ہیں میں ہوئے آپ کے سامنے میں آپ کا غلام میں آپ کا خادم انسان کو اپنی کناہوں کی طرف توجہ دینی چاہیے اور اپنے آپ کو بھی کسی دوسر ہے اسے مقدس نہیں سمجھنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ وہ وہ شیعہ جو بظاہر گناہوں میں مبتلا رہتا ہے وہ تو نہیں کہتا ہے وہ گناہکار چاہتی میری تم اتباع کرو کہتا ہے کہ تم میری تقلید کرو یا میری تم سپورٹ کرو نہیں کہتا ہوں وہ کہتا ہے میں آپ کا مومن بائی ہوں میں بھی احمد علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں تو آپ ان کو کم تر نہ سمجھیں ہو سکتا ہے کہ خدا والدن مطالع اس کی پہلے بخشش کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پہلے شفاعت کر رہے ہیں جب اہل ویچ اتھار علیہ وسلم میں کہا ہے کہ ہمیں گناہکار شیعوں سے محبت ہے گناہکار شیعوں سے محبت ہے تو آپ جو ہے نا اپنے آنجور آپ نے آپ کو اسے اعلیٰ افضل نہ سمجھیں اور دعا کریں کہ خدا والدن مطالع ہم سب کو حل محمد علیہ وسلم کے زمدے میں محشور فرمایا اور ہمارے میں جو نقائص ہے جو خامیاں ہیں جو دنیا میں فسق چل رہا ہے فسق کا نظام چل رہا ہے اس کی وجہ سے ہمارے کچھ بائی کچھ بہنیں ایسے راستے پر جلے گئے ہیں جس پر راستے میں نہیں چلنا چاہیے تھا اللہ تعالیٰ ان سب کی اصلاح کرے کیار سے محبت سے نہ کی گالی سے نہ کم سے بات کرنا اُن کا کال نہ بڑھو نہ اٹھا اُن سے بات نہ کرو نہیں ارضی ہے ارضی ہے کہ ظاہر میں ظاہر پہ نہ جائیں اس کے دل میں حبِ احیبیت علیہ السلام ہیں اور وہ دشمنان احیبیت علیہ السلام سے براہت کا اظهار کرتا ہے اس کی نیت یہی ہے کہ جتنا ہو سکتا ہے میں احیبیت علیہ السلام کی اب اللہ مجھے توفیق 때 میں اتباع کروں اور جو خامیاں اللہ مجھے معاف کریں تم اس کو اپنا بھائی سوچیں تم اس کو اپنا بہن سوچیں تم اسے پیار کرو اولا ارتبراکا مطلب یا اولاکا مطلب سرفین ایک احل بیت علم السلام سبز محبط احل بیت علم السلام کكون احکار شیون سبز محبط